کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو آمیر راہیب تھا یہ عیسائی ہو گیا تھا اور نمائشی تقوی کی وجہ سے ایک ہوتا ہے حقیقی تقوی ایک ہوتا ہے نمائشی تقوی تو نمائشی تقوی کی وجہ سے لوگ اس کو بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے یہاں تک کہ اس کو اپنا رہنما اور رہبر مانتے تھے یہ شخص مشہور صحابی حضرت حنزلہ غصیر الملائکہ ان کا باپ ہے حضرت حنزلہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگیں اوہد ختم ہوئی تو جو ستر صحابے کرام شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں جب اٹھوائی جانے لگیں تو ان میں حضرت حنزلہ بھی تھے جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو لگتا تھا کہ جیسے ان کو ابھی نہلا کر اتارا گیا ہے پورے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا صحابے کرام حیرز زدہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ حضرت حنزلہ جو ہے ان کے بدن سے تو پانی ٹپک رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رات میں انہوں نے اپنی بیوی سے مقاربت کی تھی یہ غصر نہیں کر سکے اعلان ہو گیا اور فوراں ہی وہ میلان میں اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بخشی میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنزلہ غصیر الملائکہ وہ انہی کا باپ تھا ابو آمیر راہب بیٹا کیسا اور باپ کیسا ابو آمیر راہب اس نے جو ہے عیسائیت قبول کر لی تھی اور مدینہ میں اس کی کافی روحانی دھاک تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو روحانیت کے میدان میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف اور اپنا مقابل سمجھ لیا اور ترہ ترہ کی رشادوانیہ کرنے لگا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری چاہتیں اور ساری محبتیں خاص ہو گئی صحابہ اکرام کی یہ تنہا پڑ گیا اس کو کوئی پوشتہ بھی نہیں تھا تو یہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگا اور دین اسلام سے نفرت کرنے لگا مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا اور دن و رات یہ اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ترہ ترہ کی رشادوانیہ کرنے لگا یہ سوچ رہا تھا کہ مٹھی برلوب ہیں جنگ ہوئی تو پیس دیا جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی تو یہ جل بھون گیا اور اس کے بعد اس نے پورے عرب کے قبیلےوں میں جا جا کر کے مسلمانوں کے خلاف ان قبیلے والوں کو پھڑکایا اور اسی پھڑکانے کی وجہ سے دوسری جنگ جو ہوئی جنگ اوہد وہ برپا ہوئی یہ اسی کے ادھر ادھر بھوم کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کی وجہ سے جنگ اوہد ظہور پذیر ہوئی اور یہ وہی شخص ہے یہ وہی بدبخت ہے جس نے میدان جنگ کے اندر دو گڑے کھود رکھ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس گڑے میں گر گئے تھے اور آپ کے خود کی گڑیاں آپ کے سر میں گھوز گئی تھیں اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے یہ وہی شخص ہے جس نے میدان جنگ کے اندر دو گڑے کھود رکھ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا تو اس نے سمجھ لیا کہ اب اسلام کا کاروہ رکھنے والا نہیں ہے اب خامخاہ انتظار کرنا بیکار ہے کہ مسلمان اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے یہ تو دن دونی راج جو انہی ترقی کر رہے ہیں لہذا بھاگ کر کے وہ روم کے بادشاہ حیرقل کے پاس پہنچ گیا اس نے اس کی کافی آؤ بھگت کی اور وہاں پہنچ کر کے اس کا تعلق مدینہ کے جو منافقین تھے مسلسل رہا اس نے کہا کہ تم لوگ ایک اڈا تیار کرو جہاں ہمارے پورے پلان پہنچیں اور ہمیں پل پل کی خبریں وہاں سے ملیں کہ مسلمان اب کیا کر رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں ایک اڈا بناو اور سب سے بہترین اڈا مجید ہی ہو سکتی ہے کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا اور ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے مسلمانوں کو اوپر ہم لا آور ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جانے والے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک مسجد بنائی کہاں اس وقت مدینہ میں دو ہی مسجدیں تھیں ایک مسجد قوبہ اور ایک مسجد نبوی انہوں نے مسجد قوبہ کے پاس وہ مسجد بنائی جس کو قرآن حکیم کے اس پارے میں گیارمی پارے میں مسجد زرار کہا گیا ہے یہ مسجد قوبہ سے تھوڑے فاصلے پڑتی بہانہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے محلے میں بڑے پوڑے لوگ ہیں جو مسجد نبوی یا مسجد قوبہ میں نہیں پہنچ سکتے تو ہم نے اس کے تھوڑے سے فاصلے کو پر ایک مسجد بنائی ہے تاکہ پوڑھوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو بیماروں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو آپ چل کے ایک دفعہ نماز پڑھ دیں افتتاح کر دیں اور ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے انہوں نے مسجد بنا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ طبو کی تیاری میں مسروف تھے آپ نے فرمایا ابھی تو میں جنگ کی تیاری میں مسروف ہوں بات میں دیکھوں گا بات میں آ کر نماز پڑھ دوں گا تم لوگ نماز شروع کر دینا مسجد کا افتتاح ہو جائے گا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ طبو گئے طبو سے واپس ہوئے اور مقامی زیعوان میں پہنچے جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے وہاں آ کر کے حضرت جبرائیل نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ابھی جب آپ مدینہ پہنچے گے تو مجد و قبہ کے پاس جو مجد بنا رکھی ہے وہ منافقین نے بنائی ہے اور ان کا یہ یہ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ دو صحابہ مان ابن عادی اور مانک ابن دخشم دو صحابہ اکرام کو بھیجا اور کہا جا کر کے مجد کو زمین کے برابر کر دو مجد توڑ کر کے زمین کے برابر کر دی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جشیف لائے یہ وہی مجد ہے جس کو مجد زرار کہا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجدیں دو طریقے پہ ہوتی ہیں ایک کی بنیاد تقویٰ پہ اوپر ہوتی ہے اور ایک کی بنیاد جن کن چیزوں پہ ہوتی ہے فرمایا گیا یہ مجد زرار جو ہوتی زرار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیب پہنچانا دوسروں کو نقصان پہنچانا جس میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں زرار اور زرار کس کو کہتے ہیں دوسرے کو تکلیب پہنچانا اس میں اپنا فائدہ ہو یہ فرق زرار اور زرار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لا زرار اولا زرار اسلام میں نہ تو زرار ہے نہ زرار ہے زرار اس تکلیب کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کو نقصان پہنچ جائے اور پہنچانے والے کو کوئی فائدہ پہنچے اور زرار کا مطلب ہے سامنے والے کو نقصان پہنچ جائے لیکن پہنچانے والے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ مجد زرار تھی اس کو مجد زرار دھا گیا زرار پہنچانے کی غرض سے یہ مجد بنائی اور اس کی بنیاد کفر کے اوپر دی اس لئے کہ منافقین نے بنائی کی اس میں کوئی بھی مسلمان شامل نہیں تھا اور اس وجہ سے بھی بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ہو تو ایسی مسجد تو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے منتشر کرنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد بھی مسجد زرار ہے وَإِرْصَادَ لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے خفیہ بنا گاہ ہو یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ بتائی جاتی ہو کتنی مجدیں ایسی ہیں جس میں قرآن حقیم کی تفسیر نہیں ہوتی ہے کتنی مجدیں ایسی ہیں جس میں حدیث کی بات نہیں ہوتی حدیث کا درس نہیں ہوتا نہ جانے ہیں کون کون سے کتابیں پڑھتے ہیں لوگ تو وَإِرْصَادَ لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے خفیہ بنا گاہ ہو اس طریقے کی مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَجْدًا زِرَارًا وَقُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَ لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو مسجد زرار فرمایا اور اس کو اٹھا دیا اور اس کے بعد ایک مسجد اور تھی مسجد قبعہ مسجد نبوی جس کے بارے میں فرمایا گیا اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ وَلَا تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٍ خَيْرٌ اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ وَلَا شَفَعَ جُرُو فِنْحَارِ فَنْحَارَ بِي فِي نَارِ جَحْنَّم ایک مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہو تو جس مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہو اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیں مسجد زرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کا اس مسجد سے یہ مقصد ہے تو لا تقم فی ابدہ ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا تو در کنار آپ اس کے اندر کھڑے بھی مت ہوئے فرمائے گا مسجد زرار کے اندر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ دنیا کی باتیں ہوتی ہوں ایسی مسجد مسجد زرار ہے اس کے اندر نماز پڑھنا تو در کنار لا تقم فی ابدہ اس کے اندر آپ کھڑے بھی مت ہوئے اس کا مطلب جو مسجد دقوے کی بنیاد پڑھنا بنائی گئے ہو اس کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں تو مسجد دو قسم کی مسجد زرار اور مسجد دقوہ